نمشکار دوستو میں اروند کیجری بوال آج میری پوری دلی کے اندر یہ جو بار کا پانی آیا ہوا ہے دراصل اس سے بڑا وناش ہو گیا دلی کا لیکن میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کچھ چیزیں کی ہیں دوستو جو ضرورت کی چیزیں نہیں تھی جیسے کہ سکول کوئی اتنا ضروری تو نہیں تھا میں نے بند کر دیا اور جو بہت ضروری چیزیں تھی جیسے شراب چلڈ بیئر بیئر برف بھی مل رہی آپ کو ابھی کوئی دکت نہیں ہے بیئر مل رہی ہے ورڈ کا مل رہی ہے شراب کی دکانیں بند نہیں کری دوستو آپ لوگ شراب پی اور بار بار کو بھول جواب کو کہہ لیے نہ دینا شراب پینے کے بعد تو آدمی ویسے بھی کہیں بھی پڑ سکتا ہے اور یہ جو پانی آیا میری اس سے بات ہوئی ہے میں انجینئر ہوں میں کسی سے بھی بات کر لیتا ہوں میری بات خود بات ہوئی ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ ہریانہ سے آیا ہے دوستو یہ بی جے پی نے ساجش کی ہے کہ رات و رات سارا ہریانہ کا پانی چھوڑی ہے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے دوستو یہ تو نہیں ہے وہ وہ چاہتے تو ہریانہ موالے تو اتنے ہٹے 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 ہوتے ہیں ایک ایک بالٹی دو دو بالٹی سارے لوگ پانی پی لیتے تو یہ پانی ختم ہو جاتا ہتھنی کنڈ کا اور کافی میلا پانی میری آپ لوگوں سے بھنتی ہے کہ جو بھی کوئی پوریش آئے تو ہاف پینٹ یہاں پہ پہن کے آئے تاکہ کہ وہ پھر گندے نہ ہو جائیں پیر اس کے یا پھر کپڑے گندے نہ ہو جائیں لیڈیز چاہیں تو آ سکتی ہیں فل فل ریس پہن کے کیونکہ ان کا گندہ ہوگے تو آدمی دھو دیں گے ساتھیوں میری آپ سے بھنتی ہے کہ اس کو بہت جارہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ پانی وانی تو اب کیونکہ ایم سیڈی میرے پاس ہے بھڑتا ہی رہے گا ہتھنی کنڈ بتائیے ہتھنی کنڈ ہے وہ ہتھنی کنڈ سے پانی چھوڑ دیا اگر میں اپنی پی آگے تو بہت سارے ہاتھیوں سے یہ پانی پی پی کے بھروا کے ہریانے کی طرف چھوڑ دوں گا تو میری آپ لوگوں سے بھنتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا ہے اس کے لیے میں کچھ چاہ کے بھی کر نہیں پا رہا ہوں اور میں آپ کا میں آپ کا بیٹا ہونا میں آپ کا بھائی ہونا میری نانی کہا کرتی تھی گموں کے اندر بھی مسکرانا چاہیے دوستو ابھی ہماری کل میٹنگ ہوئی ہے سارے منتریوں کی میٹنگ ہوئی اس میں بلکہ سنجا سنگھ نے تو موٹیویٹ کر دیا لوگوں کو گا کے وہ بڑا اچھا گاتا ہے کیونکہ فلموں سے اس کا بڑا پرانا ناتا ہے وہ کئی بار سینما کے بہار بھی دیکھا گیا ہے لوگ بتاتے ہیں تو ہمیشہ اس نے ٹیبل بجا بجا کے گانا گایا ہے رکے نہ تو جھکے نہ تو تو ان ایسے والے گانے گاور خود کو پاگل بنا دھنیواد